مفردات میں animal origin یعنی دوائے ہیوانی میں آج ایک نئی دوائے ہم لگ پڑھیں گے جس کا نام ہے aberration بہت ہی important دوائے جو آپ کے exam میں بہت بار پوچھے جاتی ہے ہر بار اس کے question آتے ہیں کہ aberration کی ماہیت بیان کریں اس کے افعال کیسے اس کو استعمال کریں گے اس کے بھوننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کن بیماریوں میں کام آتا ہے یہ ساری details exam میں پوچھے جاتی ہیں تو اسی aberration کے بارے میں ہم لوگوں کو پڑھنا ہے تو ہماری animal origin کی یہ پہلی دوائے animal origin جو کسی جانوروں سے متعلق رکھتی ہو یا ان سے حاصل ہوتی ہو ان categories کو ان سے جو دوائیں ملی ان کو ہم استعمال کریں گے اپنے یونانی طریقے علاج میں تو اسے ہمیں پڑھنا ہے اپنے syllabus کے طور پر تو aberration bombex bombex موری بات کریں common name کی تو عام زبان میں یا انگلیش name میں ہم اسے کہتے ہیں silk cocoon silk cocoon یہ اس کا common name ہے جو عام زبان میں آپ انگریزی میں کہتے ہیں انگلیش name یا common name تو bombex موری اس کا botanical name ہے سائنسی نام جسے ہم کہتے ہیں اسے آپ کو یاد رکھنا ہے الگ الگ مطرادف نام کے بارے میں بات کر لیں تو ہم اسے عربی زبان میں عربی زبان میں حریر کہتے ہیں حریر اصل میں حریر ہم ریشم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا عربی زبان میں اسے قض بھی کہتے ہیں قض میں کا معنی ہوتا ہے کچھا ریشم تو ریشم اسی سے ملتا ہے تو اسے بھی ہم قض بھی کہتے ہیں حریر عربی زبان کا لفظ ہے جسے ریشم کے لیے ہم بولنے کے لئے استعمال کرتے ہیں فارسی زبان میں ہم اسے عبریشم ہی کہتے ہیں جو آپ کی دوا سلیبس میں جو نام دیا ہے یہی نام یہ فارسی زبان میں ہم اسے عبریشم کہتے ہیں ہندی زبان میں یا ہندوستان میں ہندی زبان میں ہم اسے کویا کہتے ہیں کویا جو کٹہل کے اندر بیج ہوتا ہے اس طریقے کا گول بیج ہوتا ہے اکدام چکنا سفید آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کٹہل اگر پکا ہوا ہے اور اس کو بیج سے کٹ دیا جائے تو اس کے اندر ایک بیج نکلتا ہے جو کہ سفید یا ہلکا پیلا چکنا سا ہوتا ہے تو ہم ہندی زبان میں اس کو کویا کے نام سے موسم کہتے ہیں کہ یہ بالکل look like کویا کی طرح دیکھتا ہے تو عربی زبان میں ہم حریر کہتے ہیں ریشم سے مطالق ہم کز کہتے ہیں کچھا ریشم فارسی میں ہم آبریشم کہتے ہیں ہندی میں ہم کٹھل کے کوئے کی طرح کہتے ہیں اور common name مترادف نام ہے جو آبریشم کے بارے میں آپ کو جاننا ہے next heading کی بات کریں گے ہم لوگ حصہ مستاملہ کہ اس دوا کا کون سا پورشن ہم استعمال کریں گے اس چیز کا کون سا پورشن تو اصل میں جو آبریشم ہے وہ ایک کیڑے کا گھر ہے ایک گول کیڑے کا گھر ہے کس کیڑے کا گھر ریشم کے کیڑے کا گھر تو حصہ مستاملہ کیا ہے کہ کیڑے کا گھر کیڑے کا گھر بطور دوان استعمال کر رہے ہیں بطور حصہ مستاملہ یہی پارٹ یوز ہوگا دوا کی طور پر اگر یہ دوا آپ حاصل کر کے لے آئے ہیں تو کتنے دن تک صحیح رہے گی تو مدت حیات اس کی ایکسپائری کتنے دن تک رہے گی تو مدت حیات اس کی ہوتی ہے دو سال تک اگر اس کو سوکھا ہوا اچھا رکھا گیا ہے نمی نہیں پکڑی ہے تو سوکھے ہوئے جار میں ڈبے میں رکھا گیا تو دو سال تک یہ استعمال کے قابل رہے گی اس کے بعد یہ خراب ہونے لگتی ہے اس کے مزاج کی بات کر لیں کہ ٹیمپرامنٹ کیا ہے اس کا تو اس کا مزاج ہوتا ہے گرم خوشک گرم خوشک پہلے درجے میں ٹھیک ہے گرم خوشک پہلے درجے میں اس کا مزاج ہوتا ہے اس کا ٹیمپرامنٹ ہارٹ اینڈ ڈرائی فرسٹ کیٹیگری میں ہوتا ہے بات کرتے ہیں اس کے نفع خاص کی کہ مین کام کیا ہے اس کا کس بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں تو نفع خاص اس کا ہے مفرح دل کو فراہت دے گا مفرح و مکووی قلب دل کو طاقت دے گا تو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہرڈ کی بیماریاں اس کی بیماریوں میں ہم اس کا زیادہ تر استعمال کرتے ہیں تو مین جو چیف فنکشن اس کا نفع خاص ہے وہ مفرح و مکووی قلب دل کی تمام بیماریوں میں آپ اس دوا کو یا اس دوا سے بنے ہوئے پروڈکٹ کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا نفع خاص نیکسٹ ہیڈنگ کی ہم لوگ بات کریں گے جو کی ہے ماہیت جسے ہم مورفالجی کہتے ہیں کہ یہ دوا کیسی دکھتی ہے لک لائک کیا ہے کبھی آپ کو دکھے تو آپ پہچان جائیں تو اس لیے ماہیت پڑھائی جاتی ہے ماہیت مین ہے کہ دوا کہیں بھی لگی ہوئی ہے کھیتوں میں پیڑوں پر تو آپ دیکھ کر پہچان جائیں کہ یہ دوا ہے یہ یونانی طریقے لاج میں استعمال ہوتی ہے تو ماہیت اس لیے پڑھائی جاتا ہے مورفالجی لک لائک تو یہ جو دوا ہے اصل میں ایک کیڑے کا گھر ہے یہ ریشم کا کیڑہ ہے اسی کا یہ گھر ہے گول دوا جو یہ رکھی ہوئی ہے جو کی پیلی بھی ہوتی ہے زرد رنگ کی ہوتی ہے اس کے کلر کی بات کریں تو یہ زرد رنگ کی بھی ہوتی ہے زرد اور سفید رنگ کی بھی ہوتی ہے وائٹ دونوں کلر میں اولے بلے یہ چمکدار ہوتی ہے اور بیزوی رنگ کی یا سفید یا انڈے کی طرح انڈے کی شکل جیسے بیزا بیزا مرگ انڈا یا کبوتر کے انڈے کی برابر یہ دکھتی ہے اور یہ جو دھاگے چھوٹے چھوٹے یہ روئیں ہیں کورٹن کی طرح یہ ان کو الگ کر لیتے ہیں اور یہی ریشم کے دھاگے ہیں انہی سے ریشم بنائی جاتی ہے اور جو چیز آپ کو یہ ملی آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے ریشم نکال دیا گیا اگر سفید زبردست کبوتر کے انڈے کی طرح چمکدار چکنا یا خردورا ہلکا سا یہ جو ملا یہی آپ کا ریشم ہے اب جب آپ اس کو کٹ کر کٹ کر کتر کر استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک کیڑے کا گھر ہے جو گول ہوتا ہے سفید ہوتا ہے پیلا بھی ہوتا ہے شمکدار بھی ہوتا ہے خردورا بھی ہوتا ہے کبوتر کے انڈے کے مانند ہوتا ہے اور اس کے اندر کیڑے رہتے ہیں انہیں ہم نکال کر اس دوا کو استعمال کرتے ہیں اور باہر جو ریشے لگے ہوتے ہیں ان سے ریشم بنایا جاتا ہے اور جو بکیا کے کھول بچے ہوتے ہیں انہیں کٹ کر یا کتر کر ہم بطور دوائن استعمال کرتے ہیں تو یہ ہے اس کے ماہیت کے بارے میں اس کے حصول کے بارے میں بات کریں کہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے تو یہ کشمیر کے علاقوں میں کشمیر میں ہوتا ہے بیہار کے علاقوں میں یوپی کے علاقوں میں طبط وغیرہ میں باہر سے بھی یہ دوائیں آتی ہیں تو ان سب علاقوں میں اس کی پیداوار ہوتی ہے اس کی کھیتی کی جاتی ہے تو یہ آگرشم ہم وہی سے حاصل کرتے ہیں مارکٹ میں آپ کہیں بھی پنساری کے دکان پر جائیں یا جہاں یہ طبی دوائیں ملتی ہیں وہاں سے آپ اسے لے سکتے ہیں تو یہ اس کا حصول ہے کہ ان دوائوں کو کس علاقوں سے حاصل کرتے ہیں بات کریں گے ہم افعال کی آخر اس دوائے کا فنکشن کیا ہے تو افعال کیا فنکشن کام کرتی ہے تو میں نے آپ کو نفع خاص میں بتایا ہے کہ مفرح مفرح و مکووی قلب ہے یہ تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دل کے لیے بہت بہترین دوائے مفرح و مکووی قلب ہے اس کے بعد یہ دماغ کے لیے بھی بہت اچھی دوائے ہوتی ہے مکووی حافظہ پروپرٹی شو کرتی ہے مکووی حافظہ یاد کرنے کی قوت کو بڑھاتی ہے مکووی حافظہ ٹھیک ہے اور ساتھی ساتھ یہ سینے میں بھسے ہوئے بلگم کو بھی خارج کرتی ہے منفص بلگم ایکسپیکٹ تورنٹ کے طور پر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں منفص بلگم کے طور پر ٹھیک ہے کسی کا سینہ جام ہو بلگم بھسا ہوا ہے اس کو گلیز کر کے باہر نکالنا ہے ہلکہ سا گلیز بلگم کو پتلا کر کے باہر نکالنا ہے تو اس کے لیے ہم اس استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کنجیشن جس کو ہو چسٹ ہو اور یہ دوا جب دماغ کو طاقت دیتی ہے تو ساتھی ساتھ آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے تو اس کے اندر پرپرٹیز پائی جاتی ہے مکووی بسر کی وزن کو بہت اچھا یہ طاقت دیتا ہے وزن کے لیے بہت بہترین دوا ہے اور عام جسمانی کمزوری کے لیے مکووی بدن کے طور پر مکووی بدن کے طور پر عام جسمانی کمزوری میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کہاں کہاں اس کا افعال فنکشن کام دیکھ لیجئے مفرح و مکووی قلب ہے مکووی حافظہ ہے منفص بلگم ہے مکووی بسر ہے اور مکووی بدن ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے افعال ہیں اب انہی افعال کے بنا پر ہم اس کے مواقع استعمال یعنی کن بیماریوں میں کن موقع پر استعمال کریں گے ان کو پڑھ لیتے ہیں تو نیکس ریڈنگ ہے ہماری مواقع استعمال کن بیماریوں میں یا کن موقع پر استعمال کریں گے تو سب سے پہلا مفرح و مکووی قلب ہونے کی بنا پر ہم اس کو امراضِ امراضِ قلب امراضِ قلب و دماغ حافظہ بھی ہے اس لئے دماغ میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو دل اور دماغ کی بیماریوں میں استعمال کیجئے آنکھوں کی بیماریوں میں امراضِ چشم امراضِ چشم کی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال کیجئے خاصی زکام بلگم کے لئے ہم اس کا استعمال کریں گے نزلہ نزلہ کے لئے زکام کے لئے ہم استعمال کریں دماغ کے لئے استھما کے لئے ان پھیپڑوں کی سانس کی نالیوں کو کھولنے کے لئے بلگم کو ہٹانے کے لئے تو دماغ کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں جس کی سانس پھول رہی ہے ان کے لئے بہت زیادہ کسی کو خاسی آ رہی ہو تو خاسی میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بدن کی لاغری ہے کمزور ہے بہت کمزور ہو گیا ہے مریض اس میں ہم استعمال کراتے ہیں لاغری میں ویکنس میں یا عام جسمانی کمزوری جسے کہتے ہیں عام جسمانی کمزوری عام جسمانی کمزوری میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنے طریقے کہ اس کے مواقع استعمال ہیں امراض قلب وہ دماغ میں استعمال کیجئے حقوق میں کے لیے استعمال کیجئے نزلہ زکام دماغ خاصی بدن کی کمزوری کے لیے ان سب کے لیے ان دواؤں کو اسپیشلی یا اس سے بنے ہوئے مرکب کو ہم استعمال کرتے ہیں تو آپ نے پڑا افعال دن پڑا آپ نے مواقع استعمال کریں اب من ہیڈن ہے کہ طریقہ استعمال کیسے ہوگا اس دواؤں کو کیسے استعمال کریں گے مریض پر اور کیا استعمال کریں گے تو طریقہ استعمال کے بارے میں ہمیں پڑھیں گے سب سے پہلے جو شاندہ آپ ریشم لے لینا ہے اور پانی میں ڈال کر اس کے گرم کر کے اس کو اُبال لینا ہے اور چھان کر پھیک دینا ہے پانی دو سو پچاس ایمل لیجئے اور جب یہ پانی آدھا ہو جائے سو اور ایک سو پچیس ایمل کے آس پاس بچ جائے تو اس کو نکال لیجئے چھان لیجئے یعنی جو شاندہ بنا لیے آپ نے یا اس کا شربت بنا لیجئے ٹھیک ہے تو اس کا جو شاندہ یا شربت آپ استعمال کریں گے نزلہ میں نزلہ میں زکام میں خاسی میں دمہ میں ان سب بیماریوں میں آپ اس کا استعمال کریں گے اس کی وجہ سے اس جو شاندہ کی وجہ سے جو امراضِ صدر یعنی چسٹ کی بیماریاں ہیں سینے کی پھیپڑے کی بیماریاں ہیں اس سے جو گلیز بلگم ہے جو گلیز بلگم ہے یہ گلیز بلگم نرم ہو جاتا ہے ملائم ہو جاتا ہے پگھلنے لگتا ہے اور نرم ہونے کے بجائے پھر وہ خارج ہونے لگتا ہے باہر نکالنے لگتا ہے تو اس طریقے سے یہ عبرشم کام کرتا ہے تو نزلہ زکام خاسی اور دمہ میں اس کا جو شاندہ یا شربت بنا کر مریض کو پھلائیں جو شادے کے لیے کتنا دوا لیں گے تو تین سے پانچ گرام وزن کر لیجئے اور اس کو ہی بانا یہ ہلکے ہوتے ہیں تو تین گرام میں بہت زیادہ آ جائیں گے تو ان کو پھر اُبال کر آپ کو پھلانا ہے مریض کو تو یہ ہو گیا جو شادہ اور شربت کے لیے شربت کے لیے آپ شہد ملا سکتے ہیں شکر ملا سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اعتبار سے ملا کر پھلا سکتے ہیں نیکسٹ بات کریں گے ہم لوگ اور بھی جو بیماریاں ہیں دل کی بیماریاں اور دماغ کی بیماریاں ٹھیک ہے دل کی اور دماغ کی بیماریاں جو برین کی بیماریاں بھولنے کی یا قوت حافظہ کمزور ہو گئی تو دل اور دماغ کی بیماریاں میں آنکھوں کی بیماریاں میں یا اور آل باڈی سٹریچر کمزور ہو گیا ویکنس رہ رہا ہے تو ان سب میں ان سب میں آپ کو استعمال کرانا ہے مارکٹ میں اس کا خمیرہ آتا ہے خمیرے کا ڈبا آتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں تو خمیرہ آبریشم سادہ خمیرہ آبریشم سادہ اس کا مارکٹ میں آولیبل ہے اس کو آپ کو استعمال کرانا ہے یا آپ خمیرہ خود بنا سکتے ہیں تو امراض قلب میں دل کی بیماریاں امراض گماغ میں امراض چشم میں عام جسمانی کمزوری میں ان سب کو دور کرنے کے لیے ساتھی ساتھ ذہن کو طاقت دینے کے لیے دل کو طاقت دینے کے لیے ہم اس کا بطور خمیرہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بطور خمیرہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ اس کا جو شادہ یا خمیرہ جو شادہ یا خمیرہ آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں دل کی گھبرہت میں خفکان میں خفکان میں یا زکت الدم ضعیف میں زکت الدم ضعیف یعنی لو بی پی میں اور زکت الدم قوی لکھا ہو تو ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہے قوی یعنی قوت والا پاور فل ضعیف یعنی کمزور تو لو بی پی زکت الدم قوی ٹھیک ہے اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر کیپلریز وغیرہ بلڈ وغیرہ تھوڑی ہارڈ ہو رہی ہے یا اس میں سویلنگ یا ٹیومر کی طرح کوئی چیزی ہو رہی ہیں یا اس میں انفیکشن ہلکا سا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کراتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا استعمال کریں گے اس کا خمیرہ اور جو شادہ دونوں انف ہے شربت بھی استعمال کرا سکتے ہیں تو خفقان کے لیے لو بی پی کے لیے اور شرائین کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیپلریز کے لیے جو بال کی طرح ریشے کی طرح پتلی کیپلریز ہوتی ہیں ان کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ ہرڈ ہو رہی ہیں تو اب نیکسٹ اس کے طریقہ استعمال کی بات کر لیں امراض چشم میں آنکھوں کی بیماریوں میں ساتھی ساتھ وزن میں بسر میں خاص کر آنکھوں میں اچنگ وگرہ خارش بہت زیادہ پانی گر رہا ہے خارش چشم چشم ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ اس کو آبریشم کو بھون کر ہلکا سا پیس لیجیے اور سلائی سے بطور سورما آپ لگا سکتے ہیں جو سورما لگاتے ہیں آنکھوں کے نیچے پتلی سی ڈنڈی آتی ایک سلائی نوما اس طریقے کی تو اس سے آپ لگا سکتے ہیں آنکھوں کے سورما طور تو یہ آنکھوں کی طاقت کے لیے بہت بہترین ہو تو یہ آپ کا ہو گیا طریقہ استعمال آپ نے سب سے پہلے فنکشن پڑھا دن مواقع استعمال کی کن موقع پر استعمال کریں گے پھر آپ نے پڑھا طریقہ استعمال کن بیماریوں میں کیسے اور کیا استعمال کرنا یہ یہی مین پورشن ہے جب آپ اپنے مطب پر بیٹھیں گے اور آبریشم استعمال کی کوئی ایسی بیماری آگئی کسی مریض میں تو آپ خمیرہ دے سکتے ہیں اس کا شاندہ بنوا سکتے ہیں اس کا شربت بنوا سکتے ہیں اس کا سورما دے سکتے ہیں تو یہی سب چیزیں آپ کو پریکٹس میں نانی ہیں تو مین افعال مواقع استعمال اور طریقہ استعمال ضرور اچھے سے پڑھنا ہے بات کرتے ہیں اس کے مزیر اثرات کی کی اس کے سائیڈ افکٹ کیا ہے ہر دواء کا کوئی افکٹ ہے تو سائیڈ افکٹ بھی ہوتا ہے اگر وہ اچھی چیز کر رہے تو کوئی چیز بھی کرے گی تو تھوڑا بہت یہ کڈنی کے لیے امراض گردہ کے لیے یہ تھوڑا پرابلم کرتی ہے بہت زیادہ پرابلم اس سے نہیں دکھا گیا تو امراض گردہ کے لیے تھوڑا سا یہ مزیر ثابت ہوتی ہے لیکن اگر مصلح استعمال کر لیں مصلح جو اس مزیر اثرات کو کم کر دے گا تو مصلح اس میں آپ کو اثارون استعمال کرنا ہے اثارون آپ استعمال کریں گے بطور مصلح کے طور اور اگر یہ دواء آپ کو مارکٹ میں نہیں مل رہی ہے تو اس کی جگہ آپ بدل لے سکتے ہیں ایک دوسری دواء لے سکتے ہیں جو ایسا ہی کام کرے گی ایسی بعد مقدار خوراک کی بات کریں گے ہم لو دوزز کی تو مقدار خوراک مقدار خوراک تین سے پانچ گرام مفرد دواء آپ کو یہ لینی ہے سنگل جو شادہ بنانے کے لئے سفوب بنانے کے لئے ان سب کے لئے اور جو خمیرہ وغیرہ استعمال کرنے تو وہ تھرڈ یر میں جب سادھ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو اس کا پورا ڈوز بتا جائے گا کہ صبح شام کتنے گرام استعمال کرانا ہے اور کیسے استعمال کرانا ہے کسی کے ساتھ بدرکہ یا پانی یا دودھ کیا استعمال کرنا وہ سب وہاں پڑھا جائے گا یہ مقدار خوراک جو ہے آپ کی یہ سنگل جو شادہ بنانے کے لئے تین سے پانچ گرام انف ہوتا ہو یہ ہو گیا آپ کا مزر مسلح بدل اور مگڈار خوراک بات کر لیں کیمیکل کونسٹیٹوئنس کی کہ اس دوا کے اندر وہ کون سے کیمیابی عجزہ پائے جاتے ہیں جو کام کرتے ہیں جن کو لیڈ میں دیکھا گیا تو اس میں کچھ چیزیں ملی کچھ alkaloids ملے کچھ چیزیں ملی تو اس کو بتائے کہ یہ چیزیں ہیں جو مریض میں کام آتی ہے تو اس کے اندر ٹائروسن پائے جاتا ہے ٹائروسن ٹھیک ہے گلائسن پائے جاتا ہے گلائسن بیٹا الینین الینین کے نام سے لکھ تھے الینین پائے جاتا آرجین پائے جاتا آرجین 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 کا پیکٹ آتا ہے جو بڑی بیلڈنگ میں استعمال ہوتا پری ورکاوٹ کرنے سے پہلے ایکسرسائز کرنے سے پہلے آرجین کو پانی میں گھول کر پیتے ہیں تو بلڈ فلو بہت زیادہ انکریز ہوتا جس پارٹ کی ایکسرسائز کی جاتی ہے تو وہاں بلڈ فلو زیادہ پہنج جاتا ہے اگر ہاتھوں میں پیروں میں پہنج تنگ ہو رہی ہیں تو ان میں بلڈ سپلائی پہنچ آرجین آرجین اس میں ہوتا ہے اس پیشلی وہ آرجین ہوتا ہے یہ بھی اس میں پائے جاتا ہے گلوٹمک ایسیڈ پائے جاتا ہے گلوٹمک ایسیڈ یہ پائے جائے گا بہت سارے ایمینو ایسیڈ پائے جاتے ہیں ایمینو ایسیڈ ٹھیک ہے اور نیوکلک ایسیڈ یہ سب پائے جاتے ہیں اس دوا کے اندر تو یہ کام کرتے ہیں مریض کی بیماریوں کو صحیح کرنے کے لئے بات کریں مشہور مرقبات کی مشہور مرقبات کی مشہور مرقبات کی طور پر کیا مارکٹ میں اولیبل ہیں کون سی دوائے تو اس میں خمیرہ آبریشم سادہ اولیبل ہے اور خمیرہ آبریشم حکیم ارشد والا اولیبل ہے اور خمیرہ گاؤ زبان سادہ بھی اولیبل ہے اس میں بھی آبریشم ملا جاتا ہے اور کوہل مکووی بسر آنکھوں کی طاقت کے لئے وزن کے لئے کوہل ہے سورما ہے آنکھوں میں لگانا ہے اس کو استعمال کریں گے اور جو دوائے بتائیں خمیرہ آبریشم سادہ خمیرہ آبریشم حکیم ارشد والا خمیرہ زبان سادہ تو یہ سب آپ بطور مشہور مرکبات استعمال کرتے ٹھیک ہے تو یہ اوورال تھا آپ کا سلک کوکون یا بومبیکس موری یا آبریشم کے بارے میں تو یہ اینیمل اورجن کی آپ کی پہلی دوائی جسے ہم لوگوں نے فلش کیا تو آگے کی کلاس میں ایک نئی دوائی ہم لوگ پڑھیں گے تب تک کے اجازت دیجئے خدا حافظ